بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاگر سادی علوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چیٹیوب چینل میں آج میں آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کی حوالے سے بتاؤں گی کہ اگر آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن ہے اگر آپ کو بہت زیادہ مایوسی ہے اور اگر آپ کو نین نہیں آتی ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے تو کون کون سی جو ہمیے پیتھی میڈیشن ہے وہ آپ یوز کریں تاکہ آپ کی جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے وہ دور ہو سکے ٹینشن اور ڈپریشن کا سب سے پہلے تو بیسکلی ایک جو چیز ہے یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمیں ٹینشن اور ڈپریشن بھی ایکارڈنگ ڈو ایج ہوتی ہے کیونکہ جو بچے ہیں اگر ان کو کا ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا تو اس کی وجہ اور ہوگی اور جو ینگ جو بچے ہیں یا جو بچیاں ہیں ان کے اندر جو ٹینشن کی وجہ ہے وہ اور ہوگی اسی طرح جو لوگ تھوڑی بڑی ایج کے ہیں جو لوگ اول ایج کے ہیں ان کی ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے وہ الگ الگ ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن کیوں ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ خود جو ہے وہ ٹرائے کیجئے کہ اپنی جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے اسے جو ہے وہ تھوڑا کم کریں دور کریں کیونکہ جب تک ہم خود ایک چیز کا تہیہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس چیز سے باہر آنا ہے تو کوئی دوسرا ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آئے گا میڈیسن آپ کو ریلیف دیتی ہیں اس چیز کے لیے یہ نہیں کہ ریلیف نہیں ہوتا لیکن ہماری اپنی جو سیلف پاور ہوتی ہے ہماری جو اپنی جو قوت ارادی ہوتی ہے یہ بھی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہے تو اسی حوالے سے کیونکہ ٹینشن کے بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی رہتے ہیں اور جب آپ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو لائف ہے اس میں پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ ہمیوپیتھی میڈیسن بتاؤں گی جو آپ نے ایکارڈنگ ٹو سیمٹم اگر آپ کو لگے تو آپ نے لے لینا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے سب سے جو اچھی میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ہے پیسی فلورا کیوں یہ میڈیسن جو ہے یہ مدر ٹینچر کی فارم میں آتی ہے اور یہ آپ کی ٹینشن کے لیے آپ کی ڈپریشن کے لیے اور سویسلی وہ لوگ جن کو نین نہیں آتی تو اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے بہت اچھا یہ کام کرتی ہے اس کی آپ نے بیس کترے صبح لینے ہیں بیس کترے آپ نے دوپیر کو لینے ہیں اور رات کو آپ نے اس کی تیس کترے لے کے تو سو جانا ہے سونے سے آپ نے کم سے کم آدھر گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے آپ یہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ جو بچے ہیں ان کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصہ انہیں کوئی ٹینشن ڈپریشن ہے سب سے جو جن کی عمر پندرہ سے بیس سال ہے یا اس سے زیادہ جو ایج کے لوگ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو میڈیسن ہے یہ میل فیمیل اور ہر جو ایج ہے اس میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں پیسی فلورا مدھر ٹینچر نیکس جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے ہمارے پاس آر ایم میٹ وان ایم تو یہ میڈیسن آپ نے جو ہے وان ایم پوٹنسی ملینی ہے اور اس کی کچھ سپیسفک جو سمٹم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ مالی حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کو مالی پریشانی ہوتی ہے اپنے کاروبار کی حوالے سے جو پریشانی ہوتی ہے اور اس کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا جو بزنس ہے وہ سے ہی نہیں چل رہا ان کا کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا یا اگر ان کو اپنے بزنس میں لوس آ رہا ہے اور اس وجہ سے وہ ٹینشن میں چلے گئے ہیں تو جو آر ایم میٹ ہے یہ بہت جھو اچھا واقع کرتی ہے اس کے علاوہ اس میڈیسن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ ماجوسی اور بہت زیادہ ناومیدی آپ محسوس کریں گے اور بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل میرے لئے اب دنیا ختم ہو گئی ہے اور بلکل ہی کوئی جو امید ہے وہ واقعی نہیں رہی اور جب بلکل آپ کے اندر ایک امید ختم ہو جائے گی تو کیا ہوتے کہ بہت سارے لوگ پھر سوسائٹ کر لیتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی کا کوئی مقصد تو رہا نہیں تو اس وجہ سے ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے تو اس میڈیسن کی ہی علامت خاص اور پہ مائنڈ میں رکھنی کی ہے کہ وہ لوگ جن کا رجحان خودکشی کی طرف زیادہ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے سوسائٹ کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں چاہے جس طریقے سے انسان کے مائنڈ میں آئے کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا موڑ آ جائے یا آپ کے مائنڈ میں یا آپ کے جو فیملی ممبر ہیں یا آپ کے جو ریلیٹیو ہیں ان میں سے اگر کسی کو یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں اسے اب نہیں جینا اسے خودکشی کر لینی چاہیے یا وہ سوسائٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ میڈیسن ایک فرس ایڈ کے طور پر کام کرتی ہے اور پھر جو خودکشی کی طرف کا جو رجحان ہے وہ اس پیشنٹ سے پھر ختم ہو جاتا ہے وہ پھر ایسی جو حرکت وہ نہیں کر سکتا اور اگر آپ بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں اٹینشن میں ہیں اور آپ کو جینی کی جو حتم ہو گئے تو یہ میڈیسن ان سیچویشن میں بہت اچھا وار کرتی ہے وانم پوٹنسی میں میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دماغی علامات ہیں تو اس میں اگر آپ ہائی پوٹنسی میں میڈیسن نیوز کریں گے تو وہ اچھا وار کرے گی تو اگر آپ کی جسمانی علامات ہیں ان میں اگر آپ لوگ پوٹنسی میں کام میڈیسن لیں گے تو وہ اچھا وار کرے گی کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ٹینشن میں اس حد تک ڈپریس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو لو پوٹینسیا وہ اتنی جلدی ورک کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے تو یہ جو میڈیسن ہے یہ بہت جلدی آپ کو ریلیف دے گی تو اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ڈریکٹلی اپنی زبان پر دو سی تین کتری ٹپکا لینے ایک ہفتہ تک تو آپ نے روز پانچ کتری لینے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد پھر آپ ہفتے میں دو دفیس میڈیسن کو ریپیٹ کریں اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سیمٹم ہے وہ تھوڑا ریلیف ہو رہے ہیں تو پھر آپ ہفتے میں دو دن اور اسی طرح پھر آپ دو ہفتے کے بعد لے سکتے ہیں پھر آپ ایک مہینے میں اس کی آپ ایک ڈوز لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی چوچے رہے ہیں تو پھر آپ کی جو ہمیوپیتھی ڈاکٹر ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں نیکس جو میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ہے اگنیشیا ونم اگنیشیا ونم یہ بھی ٹینشن کو ریلیف کرنے کے لیے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کی جو ٹینشن اور ڈپریشن سے لیٹر جو سیمٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگنیشیا میں جو چیز سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو بیسک اس کی سیمٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے آپ کو جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں وہاں پہ جانے کو آپ ڈر لگے گا اگر کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگزیمز دینے کے لیے جاتے ہیں یا انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں یا جوب کا انٹرویو ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنا انٹرویو اگر آپ کو اگزیم میں جانے سے ڈر لگتا ہو اگر آپ کسی رش والی جگہ پہ نہیں جا سکتے آپ کو بہت سارے لوگوں میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ایسا کی یہ کہ آپ اپنے ایگزامنیشن حال میں جانے سے پہلے اپنے انٹرویو میں جانے سے پہلے اس کے پانچ کترے اپنی زبان پر ٹپ کھا لیں تو کیا ہوگا کہ آپ اندر جو آپ کا اعتماد ہے وہ بہال ہوگا اور جو آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن کی جو سمٹم ہیں وہ بھی کافیات تک کام ہو جائیں گے اور ویسی بھی آپ روٹین میں اگر آپ کو ٹینشن ڈپریشن ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نیند نہیں آ رہی تو یہ میڈیسن آپ لے سکتے ہیں اس کا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پانچ روپ دن میں ایک دفعہ آپ نے ایک ہفتے تک لینے ہے پھر جب دیکھیں کہ آپ کی جو سمٹم ہے وہ تھوڑے کبر ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے ایک ہفتے میں صرف دو دن اور اسی طرح جس طرح آپ کی علمات کم ہوتی جائیں گی تو اس کے اکورڈنگ آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں نیکس جو میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ہے ایچ آر سکسٹین یہ جو ڈراؤپ ہیں یہ مسود ہومیو بیتھیلی وارٹری کی ہیں یہ پاکستان میں آپ کو کہیں سے بھی اویلیبل ہے تو یہ بھی ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ان سے ریلیف دلانے کے لیے یہ بھی میڈیسن بہت اچھی ہے اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بیس کترے اس کے ڈال کے دن میتین دفعہ پی لینے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے جو کہ ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے بہت اچھی ہے یہ ٹیبلٹ ہے اور یہ بھی مسود ہومیو پیتھیلی وارٹری کی ہیں یہ نہ صرف آپ کی ٹینشن ڈپریشن کو دور کریں گی بلکہ آپ کی جو مائنڈ ہے اس کی ایبیلیٹیز کو بھی پڑھائیں گی اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو یہ ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ دن میں تیر دفعہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ کچھ جو ہے وہ بیسک میڈیسن تھی جو آپ کے ساتھ میں نے ٹینشن کے حوالے سے شیئر کی اور اس ویڈیو کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے کیسے میرے آپ پاس بھی اس حوالے سے بہت زیادہ آتے ہیں تو کیا ہوتے کہ اگر آپ کوئی دوسری میڈیسن استعمال کریں گے یا آپ سلیپنگ پلز کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ پھر نشی کی طرف آپ کا جو رجحان ہے وہ بڑھ جائے گا پھر آپ جب تک وہ میڈیسن نہیں لیں گے جب تک جو نین کی گولیاں ہیں وہ آپ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو تب تک نین نہیں آئے گی پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ ان کا عادی ہو جائیں گے اور اسی کا شکار ہو جائیں گے اور پوری باڈی کے اندر آپ کی ان چیزوں کا جو نشہ ہے وہ پھیلتے جائے گا اور یہ بہت خطرناک سیچیوشن ہے کیونکہ ڈاکٹر آپ کو صرف جو ہے وہ ون ویک تک یا ٹو ویک تک آپ کی جو ٹینشن اور ڈپریشن کی جو میڈیسن ہے وہ صرف یوز کرواتے ہیں تو اس سے زیادہ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ پھر ان میڈیسن کو اپنی جینے کا سارا بنا لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی وہ ان نشاور عدیبیات کی وجہ سے پھر ان کی ساری جو لائف وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن ہومیوپیتھی میڈیسن کا یہ ہے کہ یہ نہ تو آپ کو نشہ کا عدی بنائیں گی اور نہ تو ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ بہت سیف اور اچھی میڈیسن ہے اور بہت جلدی آپ کو اس ٹینشن اور ڈپریشن سے ریلیف دیں گی تو اب چینل جو ہے میرا سبسکرائب کا لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ